فیصلہ آ گیا ہے ٹریسا کو آٹھ برس قید کی سزا سنا دی گئی ہے ایڈیشنل سیشن جد شہزاد رزا نے ٹریسا کو سزا سنائی ہے اسی پر مزید بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز عرشہ دلی سے عرشہ دلی بتائیے گا آج وہ بہت پر امید تھی کہ وہ واپس گھر چلی جائیں گی لیکن آج انہیں آٹھ برس قید کی سزا سنا دی گئی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ ٹریسا کے حوالے سے فیصلہ آ چکا ہے آج بیس مارچ کو فیصلہ سنایا گیا ہے اور فیصلہ یہ آیا ہے کہ ٹریسا کو مزید آٹھ برس پاکستان میں گزارنے ہوں گے آٹھ برس کی قید کی سزا سنائی گئی ہے ایڈیشنل سیشن جد شہزاد رزا نے ٹریسا کو سزا سنائی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلے کہ فیصلہ آج آیا ہے بیس مارچ کو اور ایڈیشنل سیشن جد شہزاد رزا نے ٹریسا کی جو فیصلہ ہے سزا کا وہ سنایا ہے آٹھ برس قید کی سزا جو ہے وہ ٹریسا کو سنا دی گئی ہے آج بہت پر امید نظر آ رہی تھی ٹریسا کہ جیسے ہی وہ عدالت پہنچیں گی انہیں اچھی خبر سننے کو ملے گی لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا ٹریسا کو آٹھ برس قید کی سزا سنائی گئی ہے اور ایڈیشنل سیشن جد شہزاد رضا نے ٹریسا کو آٹھ برس قید کی سزا سنائی ہے اور اس حوالے سے ہمارے نمائندہ لہوڈ اس بھی ہمارے اپ ڈیٹ کریں گے کہ ان سے ان کی کیا بات ہوئی اور اس وقت ان کا کیا کہنا ہے فیصلہ آج سنایا گیا ہے جو کہ محفوظ کر لیا گیا تھا آٹھ برس قید کی سزا سنا دی گئی ہے ٹریسا کو اور ایڈیشنل سیشن جد شہزاد رضا نے ٹریسا کو سیئے سزا سنائی ہے